میں یہ جو مارڈن ایج سکول سسٹم کا کیو سی سی یہ جو ایس کیو سی ایو ایونٹ ہے یہ میں دوسری دفعہ آیا ہوں پہلے میں دسویں کنونشن میں آیا تھا اب میں پانچ سال بعد پھر آیا ہوں پندروے کنونشن میں اور میں تو دیکھ کر یقین کریں میں کراچی سے ہوں اور میں دہا خریباً میرا پیتالیس سال کا جابانیوں کے ساتھ تجربہ ہے اور وہاں کے تمام سکولوں اور ان کو ایسے کنسلٹنٹ بھی کام کرتا ہوں تو میں تو آئی وز ریالی سرپرائزڈ کیونکہ ان کی ہر بات ان کی ہر ان کی ہر چیز اتنی متاثر کر رہی ہے مجھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اتنے بڑے میٹرپولٹن سیڈی سے آیا ہوں وہاں مجھے یہاں یہ چیزیں دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا ان کی ہر چیز میں اتنا ڈسپلین ہے اور یہ جو کنونشن ہے یہ یقیناً سارے بچوں کی جو ان کی جو کالٹی ہے جو ان کا ادارہ ان کو سکھا رہا ہے اور جو انہوں نے پڑھایا ہے اور اسی کے علاوہ جو ایکسٹر کیریکولر ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ یہ ایس کیوسی جو ہے یہ ایکسٹر کیریکولر ایکٹیوٹیز میں آتا ہے اس کے اندر ان کی جو ان کی جو ساری جو پریزنٹیشنیں ہیں اور جو انہوں نے پروجیکٹس ریزولف کیے ہیں وہ اتنے متاثر کرنے والے ہیں کہ میں تو میں نے اپنی 47 ایئرز کے ایکسپیرینس میں اتنا اچھا بچوں کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور سپیشل ایکسٹر کیریکولر ایکٹیوٹیز میں ان کا جو بینڈ انہوں نے بچیوں نے تیار کیا ہے وہ جو بینڈ بجایا ہے انہوں نے تو انہوں نے تو اچھے اچھے ماہر جو لوگ جو پریزنٹیس سال تجربے رکھنے والے اچھا بجا رہی تھی وہ اور جو جس ایکٹیوٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ میں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں کوئیز میں دیکھ رہے ہیں وہ جو جو چیزوں میں ان کے مقابلے دیکھ رہا ہوں تو میں جے تو بس میں کیا بتاؤں مجھے تو حیرت پہ حیرت ہوئی جائے رہی ہے اور میں انشاءاللہ اس کا میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے علاقے میں اور اپنے لوگوں میں اپنے سرکلز میں اس کا پرچار کروں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ جا کر دیکھیں مارڈن ایج میں کیا ہو رہا ہے ایک بہت ہی ریموٹ ایریا ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے جس طریقی کے کام کر رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی میٹروپولیٹن اور بہت ہی گریٹ سٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو میں ممنون ہوں اور ایم بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اور جس منظم طریقے سے بچے ڈریس کر رہے ہیں اور جو ان کی مومنٹ ہے ہر چیز میں ڈسپلین نظر آ رہا ہے اور میں اپنے ہمارے واہد صاحب اور ان کی وائف ہیں سمیرہ واہد یہ میرے خواہل میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اور ان کی جو کاویشیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی